تو دوستو میں کافی دنوں بعد آیا ہوں کہ میں 15 ڈیز کے آس پاس کی کچھ لیپ پہ تھا اور جب بسکلی میں لیپ پہ ہوتا ہوں ریسٹ کے لیے تو اس ٹائم میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں چاہے کتنا بھی امپورٹنٹ وہ کام ہو آفیس کا یا پھر میرا پرسنل کام ہو بس پھر ریسٹ مطلب ریسٹ تو کافی دنوں بعد آیا ہوں اور یہ ویڈیو آنے والا تو آج کا دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے سوفویر انجینئر کی گروت کے بارے میں سلی وغ وغیرہ آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہو ساری چیزیں وہاں پہ مل رہے گی لیکن میں یہاں پہ آپ کو اونس اوپینین بتاؤں گا اور اس کے گروت کے بارے بتاؤں گا اج اپرسنل بجنس اور اج اینجینئر تو دوست میں آپ کو بتا دوں کی سوفویر ہو یا ایپ ڈیولیمنٹ ہو ویپ ڈیولیمنٹ ہو مطلب ایک ٹیکنالوجی میں اگر آپ بات کرو گے نا اور ڈیولپر کی بات کرو گے تو یہ سمجھ لو اس کا گروت کبھی کم نہیں تھا نہ آنے والے دن میں نہ آنے والے دنوں میں کبھی وہ کم ہوگا کیونکہ اس کی گروت بڑھتی جاری جیسے ہی ہم لوگ نا ٹیکنالوجی میں اندر گھشتے جارہے ہیں گھشتے جارہے ہیں وہ ایسے ہی سوفویر لان کی گروت بڑھتی چلی جارہی بڑھتی چلی جارہی ہے تو اس میں آپ کو دو پیرامیٹر بیسکلی دیکھنے کو ملیں گے پہلا کیا اپنا پرسنل بجنس یا پرسنل کنسنٹینڈ بن کے آپ بہت اچھا کسا آنے کر سکتے ہیں دوسرا آپ آفیس کے ل بہت سارا پیسہ ملتا ہے سوفویر ڈیولپمنٹ میں کوئی سابیوں میں سوفویر میں یہاں پہ ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں چاہاں وہ اپلیکیسن ڈیولپر بن جاؤ یا ٹیسٹر بن جاؤ یا سوفویر ڈیولپر بن جاؤ وی اپ ڈیولپمنٹ میں چلے جاؤ میں یہاں پہ سارے کی بات کر رہا ہوں نہ کی پارٹیکلر کسی ایک پلٹ کی تو آپ دو آفیس میں بھی جاپ کرتے ہو کام کرتے ہو تو وہاں بھی آپ کو اچھی کسی سیللی ملتی ہے وہ وہاں بھی بہت اچھی گروت ہوتی ہے اور اگر میں پرسنل بیجنس کی بات کروں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے کلائنٹ ہیں کیونکہ لوگوں نے ایک ایک اپلیکیسن سے ایمن سی کمپنیز بنا دی ہیں صرف ایک اپلیکیسن ڈیولپ کرا کے یا کر کے انہوں نے ملٹی نیشنل کمپنیز بنا دی ہیں اپنے سیکٹر میں مطلب اپنے سوفویر کے سیکٹر میں یا آئی ٹی کی سیکٹر میں جو ان کا پروپیشن ہوگا پہلے سے رہا ہوگا یا بعد میں انہوں سیکھا ہو تو ایک ہی کمپنی ان لوگوں نے کھڑی کر دیا آپ کو پتا ہے تو سوفویر لائن میں بہت پیسہ ہے پرسنل بیجنس میں سوفویر لائن میں بہت پیسہ ہے بس ہاں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کیا آپ کسے کلائنٹ بنا رہے ہو کچھ نہیں بنایا کچھ سٹارٹنگ میں چلانا آپ کو ای بھی ایپلی کیسے ڈیبلپ کر تو اس کو پلی شٹور پر لانچ کروا دو اور جب جیسے اس کی ڈاؤن لوڈنگ بلتی رہی گی نا تو کوب بیک ڈاؤن میں ارننگ دیتا رہ رہا ہو کہتے ہیں نا کی جب تک بھاگتے رہو دورتے رہو جب تک سوتے ہوئے پیسہ نہ آنے لگے یہ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جب آپ کا بزنس ہوتا ہے سائیڈ انکام ہوتے ہیں کچھ بھی ہو ووٹی بر وہ تو وہ ہی ہ ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے ابھی اپنے اپلی کے سن بنوا دیا اس کو پلے سٹور پر ڈال دیا اس کے ڈاؤنلوڈ ہو گئے ملین میں اب جب ڈاؤنلوڈ اس کے ملین میں ہو جائے گے تو آٹومیٹکلی آپ کو سوتے ہوئے ارنگ دیتا رہے گا تو بیسکلی اندہ لاشت کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ اگر آپ سوفوئے لائن میں جا رہے ہیں تو بہت پسا آنکھ بند کر کے گوچھ جاؤ بس تھوڑا سا کبھی ڈفکلڈ ہوتا ہے اس میں جوب کرنا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا کیونکہ ایک کوڈنگ ہے کوڈنگ کے لیے آپ کا پیجنس آف مائنڈ نہ بہت اچھا گاسہ ہونا چاہیی کیسے یوز ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں باقی آپ ایکسپیئنس کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہو دو چار چار دس آر بیس سال بعد آپ کو جیسے ایکسپیئنس ہوتا رہتا ہے وہ آپ سیکھتے رہتے ہو کی دنیا میں تف کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ سون سکتے ہو وہ ہو بھی سکتا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو سوفیر لائن بہت تف ہے بہت کٹھن ہے میں نہیں کر سکتا آپ ٹرائی کرو ہنڈیٹ پرسن ہوگا ایک بار آپ کو جاب ملینا ایک کلائنٹ اگر آپ کا بنانا سمجھ لو آپ کی نکل پڑی ہمیں ایسا ہمیں ایسا گروت ملتی رہے گی تو بچہ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیئے اور چلو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں tell and have a great moment and don't forget to لائک سیئے اور سبسکرائب thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe